آپ کو مسکرانا چاہیے کیونکہ آپ لخنوں میں ہیں جو تصویر آپ دیکھیں گے اس کے بعد بھلا کون مسکر آ سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ آپ بتائیے کہ کس طریقے سے آپ مسکراتے ہیں تصویروں کے بعد نظر آئیں گے جس شہر میں آئے دن دن دہاڑے اجالے میں گردنگی ہوتی ہے کس طریقے سے ایک محلہ کو سرعام ذرا پہلے ان چہروں کو آپ دیکھئے ان چہروں کو آپ کو اسی لیے دیکھنا چاہیے کیونکہ ایک محلہ کے ساتھ سرعام اس کی بائک کو گرا دیا جاتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو یہ محلہ آگے بڑھتی ہے کس طریقے سے تمام ہردنگی ہیں یہاں اس کی گاڑی کو اس کے ٹو ویلر کو پیچھے کھیشتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے یہ تمام یہاں پر موجود لوگ اور پھر اس کے بعد یہ محلہ گر جاتی ہے چھڑکھانی اس کے ساتھ کی جاتی ہے ہم تو بات کر رہے ہیں عدب کے شہر لکھنوں کی لیکن اس صدق کے شہر لکھنوں کی بے عدبی دیکھئے کہ ایک محلہ کے ساتھ کس طریقے کا بیوہار ہوتا ہے بھاری بھارش ہے نا یہاں پر محلہ اپنی اسکوٹی سے گزر رہی ہے اس محلہ کی اسکوٹی کو بقاعدہ پیچھے کھیچا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ محلہ اس پانی میں گر جاتی ہے یہ ان ہردنگیوں کی بے عدبی جو آج اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں نظر آئی ہے ظاہر ہے کہ ایسا منظر دیکھ کر مسکرہ کون سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں میں ہردنگیوں کا اتبات کچھ اس طریقے سے نظر آیا یہ محلہ جس کے اوپر پہلے پانی پھیکا جاتا ہے اس کے بعد اس کی گاڑی کو پیچھے کھیچا جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ محلہ اس پانی میں گر جاتی ہے اس کے ساتھ بتتمیزی کی جاتی ہے چھیڑکھانی کی جاتی ہے اتر پردیش کے لکھنوں سے آئی یہ تصویریں سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہیں کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں بارش کے اس ماحول میں جہاں لوگوں کی پریشانیاں ویسے ہی بڑھی ہوئی ہیں وہاں پر یہ ہردنگی کیا کر رہے ہیں یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہے لڑکی کے ساتھ کی گئی بچ سلوکی بائک سے کھیچ کر اس کو پانی میں گرا دیا گیا اور یہ ہے لکھنوں سے آئی کچھ تصویریں جو یہ بتاتی ہیں کہ لکھنوں میں یہ ہو کیا رہا ہے